السلام علیکم روزمرہ کی زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت ہی مشکل کسٹمر یا کوئی مشکل دوست یا کوئی اس قسم کا انسان دے جاتا ہے جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مشکل اندر سنس اس سے میں ہے چیخ رہا ہے پھوڑی سیدھی باتیں کر رہا ہے اب نورملی کمپنیز کے امترین میں ہی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم سے آپ سے بات کر رہا ہے یا آپ کا کوئی کسٹمر آکے چیخ چلا رہا ہے تو آپ اس کو کہہ دیجئے کہ ابھی آپ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں میں اس طرح بات نہیں کر سکتا یا پہلے آپ کول ڈاؤن ہو چاہیے اس کے بعد میں بات کروں گا اگر آپ نے یہ غلطی کر دی تو ہوگا کیا کہ وہ جو اگلا بندہ ہے اس کے جہمے بات آ جائے گی ایک تو میں صحیح ہوں کہ اس رہی بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ غلط ہے اس کی ایک ٹکنیک ہے وہ بہت سیدھی سی ٹکنیک ہے اگر آپ نے کر لیا تو کبھی بھی مشکل میں آپ کو پروبلم کا سامنا نہیں ہوگا اگر کوئی شخص چیخ رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے let them steam out ان کو بولنے دیجئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز آپ نے پوری ایمپیتھی کے ساتھ actively listening کر رہی ہے آپ نے پورے طریقے سے اس کو بات کو سننا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اپنا فون نکال لیا اور آپ شروع ہو گیا ایسا مت کیجائے گا ایکٹیپلی لسننگ کرنے کے بعد آپ نے اون کو ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سننے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ is this the problem that you're facing یا کچھ اور بھی بات ہے ہوتا کیا ہے کہ اگلا بندہ جب آپ کے موں سے وہ پروبلم سنتا ہے تو اس کو پتا چند آتا ہے کہ اتنی کو خاص بڑی مسئلے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک human nature ہے psychological element ہے تیسری جیز آپ نے پارشلی اگری بھی کرنا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں this is actually the problem and I'm agreeing with that what you just did is you kind of inflated the ego of the other person ٹھیک ہے اور چوتھی چیز آپ نے پہے آرام سے وہ شخص کو کہنا ہے کہ in order to avoid this situation again یعنی کہ یہ چیز دبارہ سے نہ ہو میں یہ غلطی دبارہ نہ کروں can you kindly tell me what is it that I should do or should not do in the future کہ آپ کو پھر سے problem کا سامنا ہو اب آپ نے کیا کیا پہلے آپ نے اس بندے کے ساتھ agree کر لیا اس کی بات سن لی actively اور آپ نے repeat کر دی وہ بات اور چوتھی بات کہ آپ نے اس کو اس کے ego کو boost کرتے ہوئے یہ بات اس کے سامنے رکھتی کہ آپ بتا دیجئے کہ how exactly I can not repeat this same mistake again ever اور پھر اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے آپ کو پریشانی ہو یا آپ کو غصر آئے یہ چھوٹی سی ٹکنیک ہے اس کو اپلائے کر کے دیکھئے گا لیکن فل کنوکشن کے ساتھ میں اکسر دفاع بات کہتا ہوں کہ ہر بال پر چھکا نہیں لگتا ہر بال پر سکسر نہیں ہوتا ہوم رن نہیں ہوتا کبھی کبھی اب آؤٹ بھی ہو جائے گا تو یہ منمید چیزیں ہیں یہ کوئی خدا کا فرماد نہیں ہے کہ کیونکہ کیونکہ شکر راک سے کر stal بہت